قرآن تو بتا علم کا مقصد کیا ہے قرآن نحنمائی کرتا ہے تعلیم کا مقصد ہے تیری زندگی میں بدلاؤ آجائے تعلیم کا مقصد ہے تیرا کردار بدل جائے تعلیم کا مقصد ہے تیرا سماج بدل جائے تعلیم کا مقصد ہے جو براہ روی کے شکار ہے سماج میں اچھے انسان بن جائے تعلیم کا مقصد ہے شراب خانے سے تو نکل جائے تعلیم کا مقصد ہے جوا کھانے کو تُو خیر بات کہہ دے تعلیم کا مقصد ہے تُو بےہیائی سے دور ہو جائے تعلیم کا مقصد ہے تُو ماں باپ کا وفادار ہو جائے تعلیم کا مقصد ہے مسجد کا نمازی بن جائے میدانِ جہاد کا غازی بن جائے تعلیم کا مقصد ہے پورے کردار کا خاتمہ ہو جائے سماج میں اچھے کردار کا بول بالا ہو جائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ عظمتِ قرآن تعلیماتِ قرآن علماءِ اہلِ سنت پیغامِ اسلام کانفرین جامعہ ریحان العلوم نعرہِ تکبیر جامعہِ اشرفیہ ریحان العلوم سنیے گا تعلیم کا مقصد کیا جتنے لو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دونوں ایک بار بولنے یا رسول اللہ تھوڑی سی آواز اونچی ہونی چاہیے پیار سے بولیں یا رسول اللہ ادھر جو کرسیاں لگی ہیں اور آپ لوگ قریب آجائیے ہاں ماشاءاللہ قریب آجائیے میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں جب سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے پھر لطف کچھ اور ہوگا سنیے بھی اس تقریر کو لے کر کے بھی جائیے صاحب حضرتِ حافظ شاہ جہاں صاحب قبلہ نے بہت کام کیا ادارہ بنایا قوم کے بچوں کو حافظِ قرآن بنایا اشرفی مسجد کی بنیاد ڈالی اور اسے چھت تک کی تعمیر کرا دی لیکن چھت بھی باقی ہے یاد رکھیے گا ان سارے محساس کو ذہن میں رکھیے مداری سے اسلامیہ نے کیا کیا ہے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایمانداری سے بتاؤ دس لاکھ خرج کر کے تیرا بیٹا میٹک کر لے انٹر کر لے انجینئر بن جائے مگر رات شراب خانے میں گزرے اس تعلیم کا کیا فائدہ تیرا بیٹا بیس لاکھ میں دگڑیاں حاصل کر کے ڈاکٹر بن جائے مگر رات جوا کھانے میں گزرے پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ تیرا بیٹا پل لکھ کر کالیج میں پروفیسر بن جائے مگر ماں کی تعظیم نہ کرے اس تعلیم کا کیا فائدہ تیرا بیٹا جبا پگری دستار والا عالم بن جائے اور شادی میں جہیز مانگ کر آپاچی موٹسائیکل اور بلورو لے پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ سلطان رضا کہنا چاہے گا اسلام کی بیٹیوں تو میٹک پڑھ جاؤ انٹر پڑھ جاؤ بی یہ کر لو شوہر کی خدمت نہ کرو تیری تعلیم کا کیا فائدہ ماں باپ کی عزت کا خیال نہ کرو تیری تعلیم کا کیا فائدہ تیرے بغل میں تیرا پڑوسی بھوکے سو جائے تیری تعلیم کا کیا فائدہ یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سماج کا بہت برا ماحول تھا آمینہ کلال جس وقت اور جس گھری تشریف لائے حال یہ تھا ایک باپ اپنے ہاتھ و بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا لوگ شراب کھانے میں زندگی گزارتے تھے بیٹا ماں کو نوکرانی بنا کر کر رکھ لیتا تھا جانوروں کی جگہ انسان بازار اور منڈیا میں گلام بنا کر بیچے جاتے تھے پڑوسی پڑوسی پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتا تھا شراب پینا عیب نہیں ہونر سمجھا جاتا تھا جو جوا کھانے میں زندگی گزارنا فقر سمجھا جاتا تھا بڑوں کی عزت ختم کی لوگ ایک خدا کے بجائے کڑوروں معبودانے باطلہ کی عبادت کرتے تھے سماج میں بیواؤں کو گریوی نظروں سے دیکھا جاتا تھا یتیموں کے مال و دولت کو لوٹ دیا جاتا تھا ایسے پرفتن ماحول میں سماج کو سمارنے کے لیے سدھارنے کے لیے اللہ نے جس انسان کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہبر اور رہنوما بنا کر بھیجا وہ کوئی اور نہیں ہمارے اور تمہارے پیغمبر مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آمینہ کے لال اس کھا کے گیتی پر تشریف لائے پہلا پیغام زمانے کو دیا یہ پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکانا دوسرا پیغام دیا حضرتِ حلیمہ کی گود میں لوگوں بھائیوں کے ساتھ انصاف قائم کرنا تیسرا پیغام دیا بیٹا پڑھ لکھ کر کتنا ہوں بڑا ہو جائے مگر ماں باپ کی تعظیم کرنا اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت الفردوس کا دروازہ ہے اس لئے آج کا باپ پریشان ہے آج ماں پریشان ہے حافظ شاہ جہاں صاحب ایک تعویز لکھ دیجئے مولانا صاحب ایک تعویز لکھ دیجئے کہا کیا ہوا کہا میرا بیٹا میں نے ساری زندگی کی کمائی جس بیٹے میں لگا دی آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا لیکن آج ماں کو پوچھتا تک نہیں ہے باپ کو دیکھ کر کے موہ موڑ لیتا ہے ماں باپ کو دیکھ کر کے چہرہ پھیل لیتا ہے سلطان رضا کہنا چاہے گا ایسے پرفتن ماحول میں ایک ماسی سک رہی ہے باپ رو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے عظمت رضا بھاگل پوری کہیں گے یہ علماء اکرام شورائے اسلام کہیں گے سلطان رضا انہوں نے پندرہ سال دنیا کی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں کاش سیرت مصطفیٰ کی ایک پتلی کتاب پڑھ لی ہوتی تو چیمبر میں بیٹھ کر باپ کو گالیاں نہیں دیتا باپ کو دیکھ کر کھڑے ہو کر تازیم کرنے والا بن جاتا ماں کو دیکھ کر اس کی عزت کرنے والا شہزادہ بن جاتا مگر یہ ہوگا کب جب ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کریں گے تب جب ہم اپنی بہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی تعلیم سے آشنا کریں گے تب لیکن آج ہمارا سماج بگر گیا آج ہمارا ماحول بگر گیا کس کو اس بات کی فکر ہے اچھی تعلیم کے طرف لوگ جائیں آج مدرسے کی باری آتی ہے ہر انسان مدرسے میں آتا ہے کہتا ہے مولانا صاحب صرف قرآن مت پڑھائیے صرف حدیث مت پڑھائیے صرف فقہ مت پڑھائیے میں نے کہا کیا پڑھائیں کہا مولانا صاحب آپ مدرسوں میں انگلیش بھی پڑھائیے میت بھی پڑھائیے سائنس بھی پڑھائیے جوگرافی بھی پڑھائیے کمپیوٹر بھی پڑھائیے میں کہتا ہوں بے شک ہمیں قبول ہے ہم قرآن بھی پڑھائیں گے ہم حدیث بھی پڑھائیں گے ہم فقہ بھی پڑھائیں گے ہم میت بھی پڑھائیں گے ہم انگلیش بھی پڑھائیں گے ہم ہندی بھی پڑھائیں گے لیکن سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے مدرسے میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں اس قوم کے ایک پرسنٹ بچے بھی نہیں پڑھتے لاکڈاؤن سے پہلے ایک پرسنٹ بچے پڑھتے تھے اب اس میں بھی آدھے بچے مدرسے سے باہر ہو گئے ہیں مگر نینانوے پرسنٹ تمہاری اولادیں کہا پڑھتی ہیں نینانوے پرسنٹ آپ کے بچے کہا پڑھتے ہیں اسی کالیج میں پڑھتے ہیں جہاں ناچنا عیب نہیں ہنر سمجھا جاتا ہے اسی کالیج میں تمہاری بیٹیاں پڑھتی ہیں جہاں بوائی فرینڈ رکھنا عیب نہیں ہنر سمجھا جاتا ہے اسی کالیج میں تیری اولادیں پڑھتی ہیں جہاں شراب کی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں جہاں جوئے کا بازار بھی گرم ہوتا ہے جہاں پر بےہیائی اور برائی کے رسم و رواج کو جنم دیا جاتا ہے سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے ایک پرسنٹ بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں نینانبے پرسنٹ بچے اسکول کالیج میں پڑھتے ہیں اے مدرسے کا حساب لینے والوں تم کہتے ہو مولویوں نے ظلم کر دیا ہے مدرسے والوں نے ظلم کر دیا ہے صرف مولوی صاحب چندہ کے لیے چلے آتے ہیں مولانا صاحب نے کیا کیا ہے لیکن آؤ کبھی تم نے جا کر کالیج میں پوچھا ہے تم نے کبھی اسکول والوں کا جا کر حساب لیا ہے صاحب میں نے جب اپنی بیٹی اور بیٹے کو تیرے کالیج میں بھیجا تھا میرا بیٹا شراب نہیں پیتا تھا مگر کالیج میں آ کر شرابی کیسے بن گیا میرا بیٹا گندہ گردی اور بدماشی نہیں کرتا تھا لیکن بندوق اور ریوالور رکھنے والا کیسے بن گیا میرا بیٹا گل فرینڈ نہیں رکھتا تھا گل فرینڈ رکھنے والا کیسے بن گیا میری بیٹی ناچنے والی نہیں تھی کالیج میں آ کر ناچنے والی کیسے بن گئی میری بیٹیاں بے حیاء نہیں تھی کالیج میں آ کر بے حیاء اور بے شرم کیسے بن گئی کبھی تُو نے کالیج میں حساب لیا ہے کالیج والے کہیں گے یہاں سے چلے جاؤ ہم کتاب پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں جتنی گھنٹیاں ہیں اتنے وقت ناشٹر آئیں گے کبھی سائنس پڑھائیں گے کبھی میت پڑھائیں گے کبھی تاریخ پڑھائیں گے کبھی جیوگرافی پڑھائیں گے کبھی ہندی پڑھائیں گے کبھی اردو پڑھائیں گے اب تیرا بیٹا ڈاکٹر بنے ہم اس کی ذمہ داری لیے ہیں تیرا بیٹا شرابی بن جائے ہم اس کا ٹھیکہ لیے ہیں تیرا بیٹا کس کے ساتھ کیا کرتا ہے اسکول کے باہر ہم اس کی ذمہ داری لیے ہیں سلطان رضا کہنا چاہے گا لیکن آ کبھی تُو نے مدرسے میں آ کر کے دیکھا ہے تیرا ایک بیٹا گاؤں کا مدرسے میں پڑھتا ہے لیکن مدرسے والے اسے قرآن بھی پڑھاتے ہیں ماں باپ کا عدب بھی سکھلاتے ہیں اسے حدیث بھی پڑھاتے ہیں شراب کی حرمت بھی بتاتے ہیں اسے انگلیش بھی پڑھاتے ہیں ساتھ میں اسے جوا حرام ہونا بھی بتاتے ہیں اسے میت بھی پڑھاتے ہیں ماں باپ کا عدب و احترام کا سلیقہ بھی سکھلاتے ہیں سلطان رضا تُس سے پوچھنا چاہے گا ایمانداری سے بتاؤ جس طرح تم مدرسوں میں آ کر کہتے ہو ہندی انگلیش پڑھاؤ تاکہ مدرسے کے بچوں کی دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے ایسے ہی کالیجوں میں بھی جا کر کہو صرف میٹک پڑھانے سے کام نہیں چلے گا صرف انٹر پڑھا دینے سے کام نہیں چلے گا صرف بیئے تک پڑھا دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہم چاہتے ہیں میرا بیٹا میٹک بھی کرے ماں باپ کا وفادار بھی بنے میری بیٹی انٹر بھی کرے گھر کی عزت کا خیال بھی کرے میرا بیٹا ڈاکٹر بھی بنے سماج کا ایک اچھا بیکتی اور انسان بنے تو یاد رکھنا سماج کا اچھا بیکتی اور انسان بننے کے لیے سیرت مصطفیٰ کا پڑھنا ضروری ہے تو کالیجوں اسکولوں میں بتاؤ انجینیا ڈاکٹر بننے کے لیے ہندی انگلیش اور میت پڑھاؤ اور اچھا انسان بنانے کے لیے مصطفیٰ جانِ رحمت کی سیرت پڑھاؤ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالب علماءِ اہلِ سنت عزمتِ قرآن تعلیماتِ اسلام جامعہِ اصلافیارِ حنلولوم بلکی شریف آپ ایمانداری سے بتاؤ کبھی آپ نے کالیج میں اس کا مطالبہ کیا ہے ارے بولیے کبھی آپ نے اسکول میں اس کا مطالبہ کیا ہے نہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہو یا تو آپ مجھ تک پہنچ جاؤ یا تو میں آپ تک پہنچ جاؤ انعام دینے کے لیے چلے آئے مجھے انعام کی ضرورت نہیں آپ میری تقریر اپنے گھر تک لے کر کے جائیے یاد رکھیے گا صاحب کالیج سے ہزار نہیں لاکھوں بچے ہر سال میٹی کر کے نکلتے ہیں انٹر کر کے نکلتے ہیں بیئے کر کے نکلتے ہیں کتنے بچے گھر آ کر بولتے ہیں سماج میں ایسے رہنا چاہیے سماج میں ایسے بدلاو آنا چاہیے جب چاہا ناچ دیکھ لیا جب چاہا گانا سن لیا جب چاہا شراب پی لی جب چاہا جوا کھیل لیا جب چاہا پرائی کر لی ایسا لگتا ہے جیسے وہ دنیا میں گناہی کرنے کے لیے جنم لیے ہیں لیکن مدرسے سے فارغ ہونے والے بچے گیارہ بچے مدرسہ اشرف یارحان العلوم سے آج حافظِ قرآن بن کر نکل لے ہیں یہ گیارہ بچے گیارہ بستیوں میں جائیں گے امام بنیں گے بننے کے بعد ایک بچہ پوری بستی والوں سے کہے گا زندگی خدا کی بندگی کے لیے ملی ہے دل عشقِ مصطفیٰ کے لیے ملا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو او بھائی کے لیے پسند کرو شراب اسلام میں حرام ہے زنا اسلام میں حرام ہے جوہ اسلام میں حرام ہے جھوٹ اسلام میں حرام ہے غیبت اسلام میں حرام ہے اب تنہا مدرسے کا ایک فارغ عالم ہو یا حافظ ہو جہاں رہے گا لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہے گا جہاں رہے گا لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا رہے گا جہاں رہے گا لوگوں کو سچی باتیں بتاتا رہے گا لیکن سلطان رضا کہنا چاہے گا جیسے ایک پرسنٹ بچے سماج کو اچھی بات بتا رہے ہیں ایسے ہی کالیج سکول کے 99% بچے بھی اس میدان میں اتر جائیں قسم خدا کیوں دن دور نہیں جب زمین بھی ہماری ہوگی اور آسمان بھی ہمارا ہوگا آسمان بھی ہمارا ہوگا نعرہ تدبیر نعرہ رسالت پیغام اکرام مذہب اکرام حضرت علامہ سلطان رضا صاحب کیبانی نعرہ تدبیر تو کتنے نوجوان ہیں جو اچھا بننا چاہتے ہیں زراہات اٹھائیے تو پورا مجمع کتنے نوجوان ہیں جو اچھا بننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بڑھے بھی اٹھائیں جو اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں زراہات اٹھائیں پیار سے اٹھائیں اب اچھا بنانے کے لئے بیٹھائے بابو بیٹھ جاؤنا یار بیٹھ جاؤ تم کو تقریر سنائی نہیں پڑھ رہی ہے تقریر سے زیادہ دوسری بات کی فکر ہے بیٹھو اٹھمینان سے مرنا سب کو ہے یہ دنیا یہ نشا یہ سب اتر جائے گا تجھے پتا نہیں ہے سنو زنا میں ڈوبنے والے نوجوانوں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنے والے نوجوانوں یاد رکھنا اسلام کی شہزادیوں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دوسروں پہ نگاہیں ٹکانے والی عورتوں اپنی عظمت کو تم بھول چکی ہو اپنے وقار کو تم بھول چکی ہو تم نے اپنے میار کو گیرا دیا ہے آج میں تجھے بتانا چاہوں گا جب آپ اسلام کے دامن میں آئیں گے یہ مداری سے اسلامیہ کی ضرورت کیوں ہے حافظ شاہ جہاں صاحب چاہتے ایک بہترین اسکول چلا سکتے تھے حافظ شاہ جہاں صاحب چاہتے ایک کالیج کھول سکتے تھے کڑوروں کی دولت جمع کر سکتے تھے آج زمانہ ہم سے کہتا ہے مولوی مولانا نے کیا کیا ہے میں تو کہتا ہوں اگر مولانا نہیں ہوتا تو یہ بھارت آزاد نہیں ہوتا آپ کہو گے مولانا کیسے تاریخ آپ کو معلوم نہیں تو مجھ سے سنیے پٹنا کا نام آپ نے سنا ہے ارے بولیے پٹنا جانتے ہیں پٹنا میں ایک گھر ہے اور اس گھر کا نام ہے صداقت آشرم یہ بھی آپ جانتے ہوں گے صداقت آشرم کا نام آپ نے سنا ہوگا صاحب ماسٹر لوگ جب دکستہ کا انتہان دینے گئے تھے اس میں ایک سوال آیا تھا صداقت آشرم کی بنیاد کس نے رکھی تھی معلوم ہے اس میں ایک نام آیا تھا مولانا مزہر الحق گوھر سے میری بات سنیے گا بھارت کی آزادی کی بنیاد رکھنے والے کا نام صاحب گاندھی جی ہے گاندھی جی بھارت کی آزادی کا خواب لے کر افریقہ سے چلے گجراتیوں نے زمین نہیں دی مہاراشرہ میں گئے انہوں نے زمین نہیں دی اتر پردیس گئے کوئی زمین دینے کو تیار نہیں ہوا پورے بھارت کا بھرمن کیا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوا جب کوئی تیار نہیں ہوا تو گاندھی جی کو یاد آئے مولانا صاحب انہوں نے اس لیے مولانا صاحب یاد آئے کہ گاندھی جی قرآن کا مطالعہ کرتے تھے گاندھی جی کو معلوم تھا مسلمان اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ حق پر یہودی ہو تو مسلمان یہودی کا ساتھ دیں گے اور نہ حق پر مسلمان ہو تو مسلمان اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے گادی جی پٹنا آئے مولانا مسر الحق صاحب کے پاس گئے کہا حضرت آپ میرے ساتھ افریقہ میں پڑھے ہیں بھارت کی آزادی کے ہم خواہاں ہیں کب تک انگریسوں کے گلام بن کر رہیں گے مگر یہ گلامی کی زنزیر میں جکڑے ہوئے لوگ آزادی کے لیے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے اپنی زمین دینے کو تیار نہیں ہے اپنی قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہے تو مولانا مسر الحق صاحب نے کہا گادی جی فکر نہ کیجئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بیہار میں آ گئے ہیں تو آپ کو ایک مولوی آزادی کے لیے سب سے پہلے صداقت آشرم بنا کر کے دے گا جس میں بھارت کی آزادی کی تاریخ لکھی جائے گی اور اس کی شروعات کہیں اور سے نہیں یہ آر کے چمپارن سے کی جائے گی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہو آزادی کے ڈھیڈھوڑا پیٹنے والوں مولانا مسر الحق صاحب کا احسان تھا کہ گادی جی کو ہمت ملی صداقت آشرم میں پہلی آزادی کی میٹنگ ہوئی اور یہیں سے آزادی کے چراک کو جلایا گیا آج گہر کہتے ہیں یہ داری ٹوپی والے آتنکوادی ہیں اپرادی ہیں مولانا ابوالکلام کون تھے تمہارے اببہ تھے علامہ فضل حق خیرابادی کون تھے تمہارے دادا تھے مولانا مظہر الحق صاحب کون تھے سلطان رضا تم سے پوچھنا چاہتا ہے آپ کہتے ہو مولویوں نے ڈوبا دیا مولویوں نے برباد کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے حافی صاحب نے برباد کر دیا مولوی صاحب نے برباد کر دیا کیا ڈاکٹر صاحب نے آباد کر دیا ہے انجینئر صاحب نے آباد کر دیا ہے ایمانداری سے بتاؤ قوم میں جہاں بچے حافظ قرآن بنتے ہیں وہاں ہماری قوم کے بچے انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بھی بن کر آتے ہیں کتنے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے پھری میں تمہارے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے کتنے بچے ہیں جنہیں پھری میں پروفیسروں نے پروفیسر بنایا ہے کتنے انجینئر ہیں جنہوں نے تمہارے بچوں کو پھری میں انجینئر بنایا ہے کتنے ماسٹر ہیں جنہوں نے پھری میں تمہارے بچوں کو ماسٹر بنایا ہے ایک بھی تاریخ لاکر کے دکھاؤ پیسہ لے گا تو انجینئر بنائے گا پیسہ لے گا تو ڈاکٹر بنائے گا پیسہ لے گا تو ماسٹر بنائے گا پیسہ لے گا تو پروفیسر بنائے گا مگر قربان جاؤ ان حافظِ قرآن پر حافظ شاہ جہاں صاحب تُس سے پیسہ نہیں لیتے بھیک مانگ کر زکات فطرے کی رقم وصول کر پھری میں یہ مدن سے کہ علماء کرام ہر سال قوم کے لاکھوں بچوں کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں حالی میں دین بناتے ہیں بتاؤ احسان ان کا ہے یا آپ کا بتائیے احسان کس کا ہے احسان ان کا ہے کہ نہیں ہے پھری میں یہ آپ کے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں کبھی آپ انہوں نے لیشٹ بھیجا تیرے بچے کیا اتنا مہینے کا فی باقی ہے نہیں دے گا تو امتحان نہیں دینے دوں گا کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا اس لیے سلطان رسا کہنا چاہے گا کہاں بھٹک رہے ہو اوہ اندھیرہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں تعلیم کا مقصد صرف انجنئر بننا نہیں ہے تعلیم کا مقصد صرف میٹک کی ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے تعلیم کا مقصد صرف انٹر پڑھنا نہیں ہے تعلیم کا مقصد سماج کا ایک اچھا بیکتی بننا ہے سماج کا ایک اچھا انسان بننا ہے اچھا انسان بننے کے لیے سب سے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے شکچہ کی ضرورت ہے جس مذہب نے تعلیم کو سب سے پہلے فرض قرار دیا اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے اسلام نے کہا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اسلام نے یہ نہیں کہا عورت پڑھے گی مرد نہیں پڑھے گا مرد پڑھے گا عورت نہیں پڑھے گی اسلام کی شہزادیوں اسلام نے تعلیم تیرے اوپر بھی فرض قرار دیا اب اسلام کہتا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے عزت کی حفاظت کی جائے تعلیم کا مقصد یہ ہے گرداروں کریکٹر کی حفاظت کی جائے تعلیم کا مقصد یہ ہے سماج میں ایک اچھا انسان بن کر کے زندگی گزارا جائے اچھا انسان بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا قرآن نے کہا نبی کی زندگی تمہارے لیے نمون عمل ہے آمنا کلال سماج کو اچھا بنانے کے لیے اس کھا کے گیتی پر تشریف لائے سماج کو اچھا پیغام دیا اور میسیج دیا آمنا کلال نے اعلان کیا لوگوں بے حیاء بن کر کے نہ جینا سماج میں برا انسان بن کر کے نہ جینا سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے والا بن جانا اللہ کی عبادت کے بعد رسول اللہ سے محبت کرنے والا بن جانا ان کے بعد سب سے زیادہ اپنی ماں اور باپ سے محبت کرنے والا بن جانا سبحان اللہ ماں باپ سے محبت کرنے والا بن جانا کونہ ان کے تاجدار ہیں مسید نبی شریک میں تشریف فرما ہے اتنے میں حضرت دائی حلیمہ چلی آ رہی ہے آقا کریم کی نظر جب پڑی ہے امہ حلیمہ پر کونائن کے تاجہ دار صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں فوراں صحابہ کے ساتھ اپنی دودھ پلانے والی ماں کی تازیم کے لیے کھڑے ہو گئے جو ہی کھڑے ہوئے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے صحابہ ارز کرتے ہیں فیدہ کا ابھی یو امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے ماں باپا پر قربان آقا جی سارے امبیاء آپ کی تازیم میں کھڑے ہوتے ہیں سارے رسول آپ کی تازیم میں کھڑے ہوتے ہیں ساری دنیا آپ کی تازیم میں کھڑی ہوتی ہے مگر اے آقا جی یہ کون پاکیزہ عورت ہے یہ کون مقدس خاتون ہے جن کی تازیم کے لیے آقا جی آپ کھڑے ہو گئے آقا کریم مسکراتے ہیں مسکرا کر فرماتے ہیں میرے صحابہ کیا تم اپنی ماں کی تازیم نہیں کرتے تیرا پیغمبر جس عورت کی تازیم ویلکم سواکتم کے لیے کھڑا ہے یہ کوئی اور عورت نہیں میری دودھ پلانے والی ماں حضرت دائی حلیمہ ہے جن کی تازیم کے لیے تیرا پیغمبر کھڑا ہے سلطان رزا نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہے بتاؤ کیا تم بھی کبھی اپنی ماں کی تازیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو کیا تم بھی کبھی اپنے باپ کی تازیم کے لیے کھڑے ہوتے ہو کیا تم بھی کبھی اپنی ماں کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہو کہیں ایسا تو نہیں تجھے نعرہ یاد ہے کردار مصطفیٰ یاد نہیں ہے تجھے جلسے یاد ہے سیرت مصطفیٰ یاد نہیں ہے تجھے کلمہ یاد ہے کردار مصطفیٰ یاد نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کردار مصطفیٰ سیرت کی کتابوں میں سیمٹ کر کے رہ جائے اس لیے سلطان رزا کہنا چاہے گا آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ تم چار پائی پہ بیٹھ کر ماں کو نیچے نہ بیٹھانا تم چمبر کی کرسی پہ بیٹھ کے ماں کو کھڑی نہ کرا دینا تم پلنگ کے اوپر بیٹھ کر باپ کو کھڑے نہ رکھنا بلکہ میری قوم کے شہزادوں آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ تم گھر کے اندر بیٹھے ہو بغل میں تیری بیوی بیٹھی ہے بغل میں تیرے بچے بیٹھے ہیں اور تیری بڑھی ماں یا تیرا بڑھا باپ تیری نگاہوں کے سامنے آ جائے تو فوراں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا بیوی سے کہنا تم بھی کھڑی ہو جاؤ بچوں سے کہنا تم بھی کھڑے ہو جاؤ بیوی اور بچے تجھ سے پوچھیں گے ماں باپ کیتنی تعظیم کیوں کرتے ہو کہنا پگلی کل تک نہیں جانتا تھا آج میں نے جلسے میں جان لیا ہے آج میں نے فیضان اولیاء کانفرنس میں جان لیا ہے پگلی ہم تو تم اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑنے والے ہیں وہ تو دودھ پیلانے والی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے میں تو اس ماں کے لیے کھڑا ہوں جس نے دودھ بھی پیلایا ہے اور نو ماں پیٹ میں کھونے جگر بھی پیلایا ہے جس ماں نے انگلیاں پکڑ کے چلنا بھی سکھایا ہے جب میں ننگا تھا تو سب سے پہلے اس زمین پر میری ماں نے آچل کا کپڑا بھی پہنایا ہے میں اس باپ کے لیے کھڑا ہوں جس باپ نے پوری زندگی کی کمائی حبت میں قربان کر دی ہے قربان کر دی ہے تو سن نبی مسید نبوی میں کھڑے ہو گئے ہم ان کے گلام اپنے گھر میں کھڑے ہیں اپنے آفس میں کھڑے ہیں اپنے چمبر میں کھڑے ہیں اپنے بازار میں کھڑے ہیں تاکہ زمانہ جان جائے ہم صرف نعرہ لگانے والے مسلمان نہیں نبی کی سنت پہ چل کر ماں باپ کا عدب کرنے والے مسلمان ہیں کتنے نوجوان ہیں جو آج کئی زلسے سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے ہم اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے کتنے نوجوان ہیں ماں شاءاللہ سارے نوجوان ماں باپ کی تعظیم کریں گے بہت اچھے لوگ ہیں نوجوانوں میری اس تقریر کو تقریر نہ سمجھنا اسے تحریک سمجھ کر کے زندگی میں جگہ دینا باپ شرابی ہو تو بھی تعظیم کرنا باپ چواری ہو تو بھی قدر کرنا کیوں اس لیے کہ ایک صاحب آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہا آقا جی میرا باپ بد اخلاق ہے مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے آقا جی نے چہرہ نیچے کر لیا اور ماں باپ کی فضیلت بتاتے رہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ماں باپ خوش تو اللہ اور اس کے رسول خوش ہے ماں باپ ناراض تو اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہے آنے والا سمجھ گیا کہ باپ چاہے کچھ بھی ہو ماں چاہے کچھ بھی ہو ہمارے لیے ایک حکم ہے ہم ہر حال میں ماں باپ کی عزت جناحات اٹھا کر بولیں ماں باپ کی عزت کرتے رہیں گے اور زور سے بولیں ماں باپ کی عزت کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں نے سمجھا میرا آنا وصول ہو گیا آپ کا بولانا وصول ہو گیا اس لیے میری قوم کے شہزادوں میری قوم کی شہزادیوں بات یاد رکھنا آج زمانہ ہمیں چائلنج کر رہا ہے لوگ ہمیں چائلنج کر رہے ہیں چائلنج کی باتیں کر رہے ہیں میرا بھی ایک چائلنج ہے پوری دنیا کی پڑھی لکھی عورتوں کے لیے تم کہتی ہو آج یہودیوں کی بیٹیاں کہتی ہیں ماشاءاللہ ہے نا ماشاءاللہ اصل میں حضرت لوگوں کو تقریر سکھنے کی ضرورت نہیں نہیں ہے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے میں یہ ارز کر رہا تھا صاحبوں خوب یاد رکھنا آج یہودیوں کی بیٹیاں چائنلوں پہ آ کر کہتی ہیں اسلام نے عورتوں پہ ظلم کر دیا ہے اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے اسلام کی ایک ترقی تم ڈاکٹر ہو تم انجنئر ہو اسلام کو چائنلوں پہ آ کر نیچہ دکھاتی ہو تو سلطان رضا کا چائنلنج ہے اپنے بچے کو جنم دینے سے پہلے ہمت ہے تو انجنئر بنا دو اپنے پیٹ میں ڈاکٹر بنا کر دکھاؤ اپنے پیٹ میں پروفیسر بنا کر دکھاؤ چھوڑو پروفیسر بنانا اپنے پیٹ میں اے سے زیڑ تک یاد کرا کے دکھا دو تم اپنی پیٹ میں کاسے گیا تک یاد کرا کے دکھا دو ہمت اسلام پہ حملہ کرتی ہو تو اپنی پیٹ میں ون سے ہنڈر تک یاد کرا کے دکھا دو ساری دنیا کی یہودیوں کی بیٹیاں نصرانیوں کی بیٹیاں ان کی کلچر کو اپنانے والی بھارت کی بیٹیوں کو سلطان رضا کا چائنلنج ہے سب مل کر بھی ایک بچے کو اپنے پیٹ میں کاسے گیا تک انلف سے یا تک ون سے ہنڈر تک اے سے زیڑ تک یاد نہیں کرا سکتی مگر رسول اللہ کی شہزادی کی خاتمہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی شہزادی حضرت فاطمہ ام الخیر نے میرے غوث عظم کو دنیا میں جنب دینے سے پہلے بیٹ میں ہی پندرہ پارا کا حافظ قرآن بنا دیا نعرہ تکمیر دو سے نعرہ تکمیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان غرص العظم تعلیمات خاجہ غریب نماز نعرہ تکمیر نعرہ رسالت بیٹ میں ہی پندرہ پارا کا حافظ قرآن بنا دیا میں نے کہا اے میرے غوث کیسے بنے استاذ نے پوچھا بابو پڑھنے آئے ہو جی حضور توز تسمیہ پڑھئے پڑھنا شروع کیا ایک پارا نہیں دو پارا نہیں پندرہ پارا پڑھ دیئے مولانا صاحب حیران ہو گئے کہا بابو کس مدرسے سے پڑھ کر آئے ہو کس استاذ کے پاس سے پڑھ کر آئے ہو کہا حضور استاذ کے پاس نہیں گیا کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا کسی خانقا میں پڑھنے نہیں گیا کہا بیٹا کہا پڑھا کہا میرے نانا کہا کرتے ہیں اطلب العلم علم حاصل کرو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک تو میں نے دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا میں نے پیٹ میں ماں کے مدرسے میں پڑھا ہے ماں کی درسگاہ میں پڑھا ہے کہا کیسے پڑھا کہا روزانہ میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں پیٹ میں اسے سن کر یاد کر لیا کرتا تھا اے اسلام کی شہزادیوں تمہاری راتیں تو فیس بک پہ گزرتی ہیں تمہاری راتیں تو وارڈ سپ پہ گزرتی ہیں تمہاری راتیں تو چائنلوں پہ گزرتی ہیں تمہاری راتیں تو بے حیائیوں میں گزرتی ہیں تم نے تو جلسوں کو بھی ہارٹ سپوٹ بنا کر کے رکھ لیا ہے تم نے تو ملاقات کی گرس سے نہ جانے کہاں کہاں ملنا شروع کر دیا ہے تم اپنی عزتوں کی حفاظت کرو شرم و حیاء کا پردہ اپنے سر پہ ڈالو سیدہ خاتون جنت کی چادر تطہیر کا حصہ چادر تطہیر کا صدقہ روپٹے کی شکل میں اپنے سر پہ ڈالو رات کی تنہائیوں میں مسلح بیچھاؤ دن میں قرآن کی تلاوت کرو جب تم امید سے ہو جاؤ تو نیکیوں میں اضافہ کرو تاکہ تیری پیٹ سے جنم لینے والا بچہ غوثِ آزم تو نہیں بن سکتا مگر سلاح الدین آیوبی تو ضرور بن سکتا ہے یاد رکھنا سلطان لزا کہنا چاہے گا تیری غوث سے جنم لینے والا بچہ غوثِ آزم تو نہیں بن سکتا مگر غوثِ آزم کا گلام تو بن سکتا ہے اس لیے تجھ سے میں کہنا چاہوں گا اپنے عزت کی حفاظت کرنا اپنے پردے اور آبرو کی حفاظت کرنا اپنے شوہر کی خدمت کرنا میکے میں رہنا ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرنا اور سسرال میں قدم رکھنا تو شوہر کے عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا اسلام پیغام دیتا ہے تو چونکہ یہ تقریر کا میرے ایک حصہ تھا سماج میں اچھا بننا ہے شراب سے دور رہنا جرہ ہاتھ اٹھا کر بولیں شراب سے زازور سے بولیں شراب سے دور رہنا کیوں اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے زندگی میں سب پینا مگر کبھی شراب دو دو منٹ میں دو تین گفتگو سنیے پھر آگے کا میں کام کروں دو تین منٹ ہے نا کیوں نہیں پینا آپ کا دوست تو کہتا ہے تیری بڑے پاٹی ہے جرہ بوتل مانا دے سننا گوھر سے بڑے پاٹیاں منانے والوں ندیم رضا فیجی صاحب کون سا کلام پر رہتے حضور کیامت پر ہے نا کیا شاندار کلام پر رہتے تو نبی کیامت پر سب سے پہلے جس نے بڑے پاٹی کا انعقاد کیا وہ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ہے ایک دن نہیں تین دن تک پورے مکہ میں دعوت کتنے دن تک تینوں گلیاں اٹھا کر بودھنے کتنے دن تک تین دن تک باقی تقریرات جو بچ گئی انشاءاللہ عربی کالیج میں تین دن تک پاٹی چلتی رہی پورے عرب کے لوگ مکہ کے لوگ آ کر کھاتے رہے عبد المطلب اتنے خوش تھے کہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پرندوں کو کھلانے لگے جنگل میں چلے گئے جانوروں کو کھلانے لگے راستے میں کھڑے ہو گئے مسافروں کو کھلانے لگے سب پوچھتے عبد المطلب اتنی خوشی کہا میرے گھر محمد ابن عبداللہ تشریف لائے مکہ کے کچھ شریر قسم کے کفار و مشرقین بھی تھے انہوں نے کہا عبد المطلب پارٹی بہت اچھی ہے کھانا بہت اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے ماذا اللہ کچھ اچھا یہ ہوتا کہ شراب بھی مل جاتا حضرت عبد المطلب نے کہا اوہ مکہ والوں ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا لوگ جانتے نہیں تھے حضرت عبد المطلب نے کہا اوہ مکہ والوں جب سے اس شہزادے کا نور میری پیشانی میں چمکا تب سے کبھی میں نے غلط کام کی طرف اپنے ذہن کو نہیں بڑھایا نہ کبھی میں نے شراب پیا نہ کبھی میرے گھر والوں نے شراب پیا میں تجھے کھانا تو کھلا سکتا ہوں مگر اس برکت والے بچے کی ویلادت کی خوشی میں تجھے شراب نہیں پلا سکتا اب سلطان رضا تجھے کہنا چاہے گا جب تیری بڑے پارٹی آئے تیرا دوست تجھے شراب پینے کو کہے کہہ دینا اوہ پگلے میں نہ پی سکتا ہو نہ تجھے شراب پیلا سکتا ہو کہے گا کیوں کہہ دینا اس لیے جس نبی کے صدقے میں ہم اور تم پیدا ہوئے ہیں اس نبی کی ویلادت کی خوشی میں جب ان کے دادا نے محفل سجائی لوگوں کو کھانا کھیلایا تو شراب پینے اور پیلانے سے انکار کر دیا نہ نبی کی ویلادت کی محفل میں شراب کی بوتلیں آئی تھی نہ ان کے گلاموں کی ویلادت کی محفل میں شراب کی بوتلیں آئی ہیں ہم زندگی میں شربت تو پی سکتے ہیں شاہد تو پی سکتے ہیں دودھ تو پی سکتے ہیں پیلا سکتے ہیں مگر زندگی میں کبھی شراب ہاتھ اٹھا کر بول لے شراب نہ پییں گے نہ پیلائیں گے پوچھے گا تیری دوستی کا واسطہ کہہ دینا تو میرا دوست بعد میں ہے میں مصطفیٰ جانے رحمت کا گلام پہلے ہوں یا بات محبا